اسلام علیکم آج ہماری یہ موڈل ہیں اور سب سے پہلے آپ نے فیس کے اوپر اچھے طریقے سے موسٹرائزر پرائیمر لگانا ہے کیونکہ آج کل سردیاں ہیں بہت زیادہ ڈرائی نیس ہوتی ہے تو آپ نے ہنڈر پرسنٹ اپنے فیس کو اچھے طریقے سے موسٹرائزر کرنا ہے ہماری کلاسی سٹارٹ ہیں جو لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں ایک لاکھ روپے ہمارے چارجز ہیں جس میں ہم میک اپ اور ہیر سٹائلنگ کی کلاس دے رہے ہیں تو وہ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے دیکھیں آپ نے اچھے طریقے سے اپنے نوز کے پاس اپنے آئیز کے اوپر لگا کے موسٹرائزر پرائیمر پھر اس کے بعد آپ نے وہاں پہ کنسیلر لگانا ہے جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ ڈارک سرکلز آئیز کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور وہ نیچے لگا رہے ہوتے ہیں اس چیز کی مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں بہت آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا جہاں پہ آپ کے ڈارک سرکلز ہیں اچھا جی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کنسیلر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ڈارک ایریا ہمارا اگر یہ ہے تو کنسیلر یہاں پہ لگا رہے ہوتے ہیں مجھے آج دن تک اس روکٹ سائنس کی سمجھ نہیں آئی کہ جس پارٹ کے اندر ہمارا ڈارک سرکل ہے ہم نے جس اس کو کنسیل کرنا ہے ہم پورے فیس کو کنسیل نہیں کر سکتے اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری بیس ساری جو ہے اگر ہم ڈارک یہ ہی اگر ہم نے لگانا ہے کنسیلر ہی ہم نے لگانا ہے تو پوری بیس ہی ہماری اس طرح کی بانگئی تو ہم نے بالکل یہ والی غلطی نہیں کرنی جہاں پہ ہمارا پارٹ جو ہے ہمارا ڈارک ہے آپ نے وہ والا حصہ ہے وہاں پہ صرف لگانا ہے آپ نے اپنا کنسیلر اور یہ ڈرما کا ہے یہ والا دیکھیں گے بہت ہی اچھا یہ کنسیلر ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ایچڈی کنسیلر ہے کہ جتنا بھی ڈارک ایریا آپ کا ہوگا تو یہ اس کو بالکل ختم کر دے گا جب آپ اچھے طریقے سے اپنے پورے جتنے بھی ڈارک سرکلز ہیں ڈارک پارٹس ہیں وہاں پہ آپ اچھے طریقے سے کنسیلر کر لیں گے صرف اسی پارٹ کو میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہماری بیس گری ہو جاتی ہے ہماری بیس کالی ہو جاتی ہے تو اس کی ریزن گئی ہوتی ہے اب آپ نے اپنے فیس کے اکارڈنگ جو ہے بیس لگانی ہے آپ کا فیس اگر میڈیم ٹون کا ہے آپ 38 بھی لگا سکتے ہیں آپ 45 بھی لگا سکتے ہیں اور آپ 1W بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کا فیس وائٹ ہے آپ کے جو کلائنٹ ہے اس کو بیس وائٹ چاہیے تو اس کے اکارڈنگ آپ نے یہ ساری تھیوری سمجھ نہیں ہے اور پڑھ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ کا بندہ کالے ٹون کا ہے تو آپ کیسے اس کو میڈیم ٹون کی بیس لگا سکتے ہیں اس لیے یہ دیکھیں ہم نے میڈیم ٹون کی ان کو بیس لگائی سٹک کریلون کی اس کے بعد ہم نے لیکوڈ فاؤنڈیشن یہ دیکھیں وائٹ کلر کا ہے یہ لائٹ ہے لائٹ ٹون ہے آپ اس کے پر دے سلک ایفیکٹ کے نام سے یہ سویٹ ٹچ کا ہے یہ دیکھیں اب بیس ہماری ڈارک ٹون کی ہے بٹ ہم نے لیکوڈ فاؤنڈیشن جو ہے اس کے اندر لائٹ ٹون کا مکس کیا ہے اگر آپ لوگ جب ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ساری ٹونیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں مین چیز ہوتی ہے اگر آپ کو تھیوری سمجھ آ جاتی ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کسی بیس میں خاص صور پر آپ مار نہیں کھاتے تو آپ اب دیکھیں کہ پورے فیس کے اوپر ہم نے اس کے ڈرابز جو ہیں لائٹ بیس کے اب آپ کو بلکل واضح نظر آ رہا ہے کہ میڈیم ٹون اور وائٹ ٹون دونوں ہم مکس کر رہے ہیں اب ہم نے کیا کیا ہم نے بیس کو رگڑنا نہیں ہے جہاں کی بیس ہے وہیں پہ ہم نے اس کو بٹھانا ہے اور اس کو ہم نے ٹیپنگ کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو دبا کہ نہ بہت زیادہ زور ہو نہ بہت کم ہو نہ زیرو پوائنٹ کا پریشر ہو نہ تو بہت زیادہ پریشر ہو نارمل پریشر ہو کہ آپ کا کلائنٹ اس کو برداشت کر سکے یہاں پہ آپ نے جب کہتے ہیں فائن لائنز پڑ گئیں لائف لائنز پڑ گئیں لپس کو آپ نے جیسے اپر لپس ہم کرتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کے اندر زبان رکھوا کہ وہاں سے آپ نے بیس کو اچھے طریقے سے ٹیپ کرنا ہے ہاں اگر آپ لوگوں کو یہ بہت سارے لوگ قویسٹنز کر رہے ہیں کہ فائن لائنز لاف لائنز جو پڑ جاتی ہیں لائنیں اس کا کیا سولوشن ہے اس پارٹ کے اندر یہ ہے کہ یا وہ ویکنیس کی وجہ سے ہوتی ہے کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے یا کسی کے ڈرائنیس سکن کی وجہ سے لائنیں پڑتی ہیں تو آپ ان کو ختم نہیں سیرے سے کر سکتے آپ نے کیا کرنا ہے اس پارٹ کو اچھے طریقے سے آپ نے موسچرائزر کرنا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پھر اس کے بعد ہلکی سی تیہ جو ہے وہ آپ نے اس کی جگہ پر لیکوڈ فاؤنڈیشن لگانی ہے پھر اس کے اوپر آپ نے پاودر ٹیپ کرنا ہے آپ نے ہمیشہ ٹیپنگ کرنی ہے پورے فیس کے اوپر اور آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ یہ شورٹی ہو جائے پاودر لگانے سے پہلے کہ ہماری بیس اچھے طریقے سے کوئی پیچ نہیں ہے اس کے اندر کوئی لائن نہیں ہے اس کے اندر کہیں سے اٹھی بھی نہیں ہے ناک کو پکڑ کے ناک کے دونوں نتنوں کو آپ نے پکڑ کے اچھے طریقے سے بیس کو بلینڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنی بیس کو کم از کم پانچ سے دس منٹ تک جو ہے وہ آپ نے اپنی بیس کو بلینڈ کرنا ہے ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد پھر جا کے آپ نے پاودر لگانا ہے کیونکہ جب پاودر لگ جائے گا تو وہ لاک ہو جائے گی بیس اس کے بعد پھر ہمارے پاس بلینڈنگ کی آپشن ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ لوگوں کو اگر آپ کی بیس کے اندر آپ لوگ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ تقریباً 50% میک اپ آرٹسٹ بن جاتے ہیں مین کمال جو ہے وہ آپ کی بیس کا ہوتا ہے اس کو آپ